اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں آٹو فل کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں آٹو فل مائکروسوفٹ ایکسل کا ایک ایسا کمانڈ ہے جس کی مدد سے ہم کسی سیلکٹڈ سیل یا رینج آب سیلز کے ٹائٹرن کے مطابق دیئے گئے ڈیٹا کو باقی سیلز میں بھی آٹو فل کر سکتے ہیں آٹو فل کی مختلف اقسام ہیں جیسا کہ لینئر سیریز آٹو فل گراؤد سیریز آٹو فل دیڈ سیریز آٹو فل من سیریز آٹو فل ایئر سیریز آٹو فل اور کسٹم لسٹ آٹو فل تو آئیے ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں پہلے میں ایٹو سیل میں موک کرتا ہوں ٹیک ہے اور یہ کولم جو ہے یہ سیریل نمبر کے لیے ہے تو سپوز میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ون اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں تو اب یہاں پر میں نے ایک پیٹرن دے دیا یعنی یہ انگلیش نیومیرک ہے اور یہ کرونالوجیکل آرڈر میں انکریز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ان دو سلز کو سیلیکٹ کیا اب میں اپنا ماؤس پوائنٹر اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں تو جب یہ پلس سین بن جاتا ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور پھر اس کو ڈریک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر آٹو فل ہو رہے ہیں اسی پیٹرن کے مطابق جو میں نے اے ٹو اور اے ٹری سل میں دیا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم لینئر سیریز کہتے ہیں لیکن سپوز اگر میں اے ٹو سل میں ٹائپ کرتا ہوں ٹو اور پھر انٹر کی پریس کرتا ہوں اور اے ٹری سل میں میں ٹائپ کرتا ہوں فور اب میں نے یہ پیٹرن رکھا ہے کہ یہ میرے ایون نمبر ہے اند اینکریزنگ آرڈر ٹھیک ہے تو میں اگر اس پیٹرن کو سلیکٹ کرتا ہوں یعنی سل اے ٹو اور اے ٹری کو ٹھیک ہے اور پھر اپنا ماؤس پوائنٹر اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں جب یہ پلس سائن بن جاتا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور اس کو پھر نیچے ڈریک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو سلزیں وہ اسی پیٹرن کے مطابق آٹو فل ہو گئے ہیں اسی طرح سپوز میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں ون اور پھر اگلے سل میں میں ٹیپ کرتا ہوں ٹری ٹھیک ہے تو اب میں نے دوبارہ پیٹرن چینج کیا اب میرا پیٹرن آرڈ نمبر ہے ان دے انکریزنگ آرڈر ٹھیک ہے اب اگر میں اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے آتا ہوں تو یہ ایک پلس سائن بن جاتا ہے پھر میں کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور اس کو نیچے ڈریک کرتا ہوں تو آپ دیکھئے باقی جو سل سے وہ اسی پیٹرن کے مطابق فل ہو گئے ہیں سپوز میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں ون یہاں پہ میں ٹیپ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے دوبارہ پیٹرن چینج کیا یعنی اب ایک سل اور دوسرے سل میں جو ڈیجٹس ہیں ان کے درمیان فور ڈیجٹس کا فرق ہے ٹھیک ہے اب میں اگر اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے آتا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں ہولڈ رکھتا ہوں اور اس کو نیچے ڈریک کرتا ہوں تو باقی جو سلزیں وہ اسی پیٹرن کے مطابق فل ہو جاتے ہیں اس کو ہم گروڈ سیریز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو مند سیریز کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کیلئے میں بی کولم سلیکٹ کرتا ہوں جو میں نے نیم کیلئے رکھا ہے میں سپوز کرتا ہوں کہ میرے اس کولم میں جتنی بھی نیمز ہیں وہ انگریزی مہینوں کے نام ہیں تو سپوز میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں جنوری ٹھیک ہے میں نے اس کا ابریویشن ٹائپ کیا یعنی پیٹرن کیا ہے مہینے کا نام ہے اور وہ بھی ابریویٹڈ فارم میں ٹھیک ہے اب اگر میں اپنا ماؤس پوائنٹر اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں جب یہ پلس سین بن جاتا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکتا ہوں اور نیچے ڈریک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی مہینوں کے نام ان انکریزنگ آرڈر اسی پیٹرن کے مطابق آٹومیٹکلی فل ہو گئے ہیں سپوز میں مہینے کا پورا نائم ٹائپ کرتا ہوں یعنی میں لکھتا ہوں جنوری ٹھیک ہے اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں دوبارہ اس سیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اپنا ماؤس پوائنٹر اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں تو یہ پلس سین بن گیا ہے اب میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو ہالڈ رکھتا ہوں اور نیچے ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی مہینوں کے نام ان انکریزنگ آرڈر آگئے ہیں اور اسی پیٹرن کے مطابق جو میں نے بی ٹو سیل میں دیا تھا یعنی میں نے مہینے کا پورا نام لکھا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سپوز میں کولم سی یعنی فادر نیم کے کولم میں ہفتے کے دنوں کے نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے سیل سی ٹو کو سلیکٹ کیا سپوز میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں سیٹرڈے ٹھیک ہے اور ابریویٹڈ فارم میں اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں میں دوبارہ اس سیل کو سلیکٹ کروں گا اپنا ماؤس پوائنٹر اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آوں گا جب یہ پلس سین بن جاتا ہے تو میں اس کو کلک کروں گا اس کو ہالڈ رکوں گا اور نیچے ڈریک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پیٹرن کے مطابق باقی سیلز میں ہفتے کے دنوں کے نام انسٹ ہو گئے ہیں اب سپوز میں سیٹرڈے کو پورا لکھتا ہوں یعنی میں ابریویٹڈ فارم میں نہیں لکھتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا سیٹرڈے انٹر کی پریس کروں گا دوبارہ اس سیل کو سلیکٹ کروں گا اپنا ماؤس پوائنٹر اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آوں گا جب یہ پلس سین بن جائے تو میں اس کو کلک کروں گا اس کو ہولڈ رکوں گا اور نیچے ڈریک کروں گا تو اب آپ دیکھئے جس پیٹرن پر میں نے سی ٹو سیلز میں ہفتے کے دن کا نام لکھا تھا تو باقی سیلز میں بھی ان انکریزنگ آرڈر ہفتے کے باقی دنوں کے نام انسٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب سپوز میں کولم اے اور کولم بی کے درمیان ایک کولم انسٹ کرتا ہوں تو اس کیلئے میں بی کولم پر رائٹ کلک کروں گا اور انسٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک نیا کولم انسٹ ہو گیا ہے بی کولم سی بن گیا سی ڈی بن گیا ڈی ای بن گیا اور اسی طرح بی کولم جو ہے وہ مجھے بلینک اویلیبل ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی ڈیٹا انسٹ کر سکتا ہوں سپوز میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں ڈیٹ یعنی اس کولم میں میں مختلف ڈیٹس انسٹ کروں گا میں انٹر کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ انسٹ ہو گیا اب اگر میں اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر اپنا موس پوئنٹر لے کے آوں گا اور یہ پلس سائن جب بن جائے میں اس کو کلک کروں اس کو ہالڈ رکھوں اور پھر نیچے ڈریک کروں تو اب دیکھئے کہ باقی سیلز میں جو ڈیٹ ہے وہ آٹو فیل ہو گیا ہے ان انکریزنگ نمبر ٹھیک ہے سپوز میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں جینوری 2012 ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں اب میں دوبارہ اس سیل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر اپنا موس پوئنٹر لے کے آتا ہوں جب یہ پلس سائن بن جائے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو ڈریک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی سیلز میں بھی ڈیٹ ان انکریزنگ نمبر آٹو فیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سپوز میں کولم بی اور سی کے درمیان ایک اور کولم انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں سی کولم پر رائٹ کلک کروں گا اور انسٹ کا کمان سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سی کولم اب مجھے اویلیبل ہے بلینگ ٹھیک ہے اور سپوز میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں منت ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں اب سی ٹو سل میں میں ٹائپ کرتا ہوں جینوری 2012 اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں فیبروری 2012 ٹھیک ہے یعنی اب میں چاہتا ہوں کہ میرا ڈیٹ سیم رہے لیکن صرف مہینہ چینج ہوتا رہے ان انکریزنگ نمبر تو میں ان دونوں سلس کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے دونوں سلس کو میں اس لیے سلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں میں نے وہ پیٹرن دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس سلیکشن کے بوٹم رائٹ کورنر پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے آتا ہوں جب یہ پلس سائن بن جائے تو میں کلک کروں گا اس کو ہولڈ رکوں گا اور نیچے ڈریک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ تو چینج نہیں ہو رہا ہے لیکن مہینہ چینج ہو رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 اسی طرح میں اگر یہ سیریز فیل کرنا چاہو تو ابھی میں کر سکتا ہوں سپوز میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں 2012 اور یہاں پہ میں ٹیپ کرتا ہوں 2013 ٹھیک ہے تو یہ ایک پیٹرن کریٹ ہو گیا ہے اب میں اس پیٹرن کو سلیکٹ کرتا ہوں اپنا ماؤس پوائنٹر اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آتا ہوں جب یہ پلس سین بن جائے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور اس کو نیچے ڈریک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی فیل ہو رہا ہے ان انکریزنگ نمبر آٹو فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اسی طرح میں جو باقی یہ کولمز جو میں نے کریٹ کیے میں ان کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک یہ کولم ہے میں نے اس پہ رائٹ کلک کیا اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کیا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا اسی طرح میں اگر بھی کولم کو ڈیلیٹ کرنا چاہو تو میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور پھر ڈیلیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کروں گا تو اسی طرح وہ کولم بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے جبکہ اسی طرح مجھے ان سلز میں بھی ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ان سلس کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کی پریس کی تو اب دیکھئے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ